ساتھیوں دنیا بہت زیادہ بکاس کر چکی ہے پہلے کلہڑی اور آرہ سے کاٹ جانے والے یہ پودھے بھی اب ان کے لئے مسینے آگئی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ری پلانٹ کرنے والے مسینوں کی سنکھیا کافی کم ہے جبکہ ان کو کاٹنے والے مسینوں کی سنکھیا کافی زیادہ ہے لوگ پیڑ پودھوں کو کاٹ کر اپنا جیون گجر کرتے ہیں چاہے اندھن کے روپ میں یا فرنیچر کے روپ میں لیکن پیڑ پودھے لگانے والوں کی سنکھیا نام ماترکی ملے گی پہلے کے جمانے میں جب لوگ بیماری سے لاکھوں کو سو دور ہوا کرتے تھے اور بکاس سے بھی کافی دور تھے تب پیڑ پودھوں کی کافی عدیقتہ ہوا کرتی تھی اور پیڑ پودھوں سے ملنے والے جو پراکرتک دھن ہیں وہ سیما سے عدیق ہوتے تھے ایک پرکار سے ان کی تلنا نہیں کر سکتے آپ اور دوسری بات آج لوگ بیگیانی کی اگنے آگئے ہیں پہلے ہمارے بجرگ لوگ پیپل اور نیم کے پیڑ اتیادی کو کٹنا پاپ مانتے تھے ایسا مانتے تھے کہ دیوتر اوٹ جاتے ہیں اور اسی کارن سے کوئی پیپل یا نیم کا پیڑ جلدی سے نہیں کٹتا تھا اور لگاتے تھے لوگ جرور لیکن اب سب بیگیانی کی اگنے آگئے ہیں اور اس کو سب کو پرانی باتیں یا ڈھاکوسلا ایسا ماننے لگے ہیں اور پھر دھڑلے سے پیڑوں کی کٹائی شروع ہو گئی ہے چاہے وہ کسی بھی پرکار کا پیڑ ہو پیپل نیم کچھ بھی ہو اور اس کا پریڑام آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو سیچیوشن چل رہی پورے بشتوں میں یہ کہیں نہ کہیں پرکردی کو اتیانت دکھت دھوست مطلب ایک پرکار سے ٹھےس پہنچایا گیا یہ سمجھ لو تو بھئیہ آپ سے نیبیدن ہے پیڑ پاؤزر لگائیں پانی بچائیں بجلی بچائیں جس سے کی مانو جیون کچھ دین اور چل سکے پانی بچائیں